مبینہ ویڈیو کے مرکزی کردار ناصر بٹ کے حوالے سے مزید اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ذراعہ کے مطابق ناصر بٹ پریس کانفرنس سے دو روز قبل مریم نواز سے ملا ناصر بٹ کی طرف سے بنائی گئی مبینہ ویڈیو میں دو نہیں چار افراد تھے ناصر بٹ نے اس حوالے سے کچھ ماہ قبل پلاننگ کی تھی مبینہ ویڈیو جو کل سامنے آئی اس کے مرکزی کردار ناصر بٹ کے حوالے سے مزید اہم انکشافات سامنے آئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر فارم رانہ محمد عظیم سے رانہ صاحب بتائی گا کہ مزید کیا ہوش ربا انکشافات سامنے آئے دیکھیں اس حوالے سے بڑے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ ناصر بٹ جو ہے اس نے بقید ہے اس مبینہ ویڈیو کی پلاننگ کا رکھی تھی ناصر بٹ کا بھائی اور ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخص یہ جو ہے جو برطانیہ سے ان کے ساتھ پاکستان ہے وہ اس میں انواب تھی یہ ٹوٹل چار لوگ تھے جن میں ان کے ساتھ ایک شخص ایسا تھا جس کا تعلق لاہور سے ہے اور اس شخص کا بھائی جو ہے مسلم لیگ نون کا ٹیگٹ ہولڈر پی رہا ہے اور وہ شخص جو ہے اس وقت برطانیہ میں موجود ہے دو روز قبل اس مبینہ ویڈیو کے سامنے آنے سے دو روز قبل بقیدہ اس کی مریم نواز شیف سے ایک میٹنگ ہوئی جس پہ وہ ساری چیزیں اس کے حوالے کی گئیں اور اس کے بعد ایک اس کا ویڈیو بیان جو ہے سوشل میڈیا جو ہے مریم نواز کا اس پہ ریکارڈ کیا گیا جس پہ اس بیان میں اس نے بہت کچھ کہا اور اس پہ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو فلا فلا لوگ جو ہوں کہ اس کے ذمہ داروں گے یعنی یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی تھی اس پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کیا جائے اور ایک وکیل جس کی مدد سے یہ بہت کچھ کیا گیا اور ایک سابق آئی جی جو ہے اس سلسلے میں ان کی مکمل معابلت کرتا رہا وہ سابق آئی جی جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون ہے اس پہ ایک اہم ذمہ داری پر بھائز بھی ہے اس حوالے سے یہ ان کے شہوا سامنے آئے ہیں کہ جو ناصر بھٹ ہے اس کے دونوں نمبر جو ہے برطانیہ کا نمبر تھا اور باکستان کے جو نمبر جس پہ وہ ورس اپ استعمال کرتے تھے وہ نمبر بھی جو ہے اس وقت آن ہے اور وہ برطانیہ کے اندر موجود ہے اور برطانیہ میں وہ اس وقت احساب دار جو ہے اس سے ملاقات کر رہا ہے صحیح بہت شکریہ رانہ عظیم اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے